ہاں کوئی نہ جان سکے آبارے سلامت روہ سینے ٹھنڈ پا دی تھی اسی طرح محبت پیانا اللہ نے لال فرمایا مردہ نہیں آکھنا مولا نہیں آخرے فرمایا زندہ لے مولا سی مل گیا موہ نہیں آخرے مردہ نے مولا جے خیال آجے اللہ فرمایا میں توڑے خیال سے بھی پبلدی لگا دیوان میں توڑے گمال سے بھی پبلدی لگا دیوان فرمایا ولاتہ سے بل الذین قتلوں فی سبیل اللہ یہ موات بل احیاء انعلد ربیہم یرزقو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی این اللہ وملائکتہ يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يَامَنُ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْنِيمًا اچھی آوازنا دروشی پڑھا کرو وَسْوَلَيْهِ وَسْلَامُ اچھی آوازنا دروشی پڑھا کرو کوئی نہیں جان سکے آبارے حضور دے کوئی نہیں جان سکے آبارے حضور دے رب نے بنائے شان نیارِ حضور دے رب نے بنائے شان نیارِ پورا فکرہ نہ آوے اے ضرور رکھو حضور دے کیونکہ منوں کو پوچھے کہ اے نوکر کی دن میں کھائیں اے بھی حضور دے ہاتھ بلند کیتے ہیں ایسے اتنا کہہ لے نا حضور دے کوئی نہیں جان سکے آبارے میرے نبی دشان کی پوچھنائے ملک راہ میرے نبی دشان کی پوچھنائے ملک راہ سنے ہو سفتو سنا قرآن سپارِ حضور اچھا اچھا قدر تھی جس شائر دا میں کلام پڑھ رہے ہیں وہ شائر حسین سنا خان اسلم شہباز سبے تھے موجود بھی نہیں تو کلام پڑھیا جا رہے ہیں انہوں کے جڑی جزا ملنی ہے ملنی ہے تسی حضور دے آنکھو اللہ دی قسمِ معاشر دے میدانے چیسی جنت چیز جان دے اوپے ہواں گے نا کوئی پوچھے گا کون جا رہے ہیں آنکھو او جا رہے ہیں جڑے امتی حضور دے ہاں ایسے طرح ہاں کوئی نہیں جان سکے آبارے سلامت رو وہ سینے ٹھنڈ پا دیتی ایسے طرح محبت پیانا کوئی نہیں جان سکے آبارے حضور مانگتے میرے حضور دا سارا جہان ہے مانگتے میرے حضور مانگتے ہیں مانگتے ہیں حضور اچھا ہر بندہ اپنے اپنے بلوکھے جن نے جی میں جی میں مننے ہیں تی پھر جی میں جی میں مانگتے ہیں جی میں جی میں منگے ہیں چونکہ جڑا نبی نے مننے تی آکھے نبی دیندے کوئی نہیں اسی تی ماننے تی ساڑا عقید ہے کہ الحمدللہ ہر شہ اللہ نے بنائی ہے تن نام اللہ نے مصطفیٰ دلائی ہے سونا دوبارہ کی کہہ رہے ہیں شاہر بلکہ اے اسلام صاحب کی کہہ رہے ہیں مانگتے میرے حضور دا سارا جہان یہ مانگتے میرے حضور دا سارا چہان ہے کوئی کمی نہیں یار دوار حضور 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 دے پورا حضور لائکے کہلو ہاں کوئی کمی نہیں یار دوار حضور 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 دے کوئی کمی نہیں یار حضور حضور دے میدان ویکھنا لگنا جد ہو میں حشر دا میدان ویکھنا حضور 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 لگنے بس نارے نہیں میں کھانگا نارے تسی پورا زور لائکے حضور دے ہاں ہاں اوہ تھے ویار لگنے بس نارے حضور دے اوہ تھے ویار لگنے بس نارے حضور دے عقید دے اسلام شعباد صاحب نے شعر لکھی ہے سنیں وکھری شان سبتوں پنجتن پاک دیں مارج البحرین یلتقیان بینہما بردخ اللہ یبغیان فابی ای آلائی ربکما تکذبان یخرج منہما اللعلع والمرجان وکھری شان سبتوں ہاں 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 پنجا اٹھا جیو سلامت رو اسے ترہاں وکھری شان سبتوں پنجتن پاک دیں نور ہنموت بر سہاں بھا وی سارے حضور آآ ہاں ہنموت بر سہاں بھا وی سارے حضور دے پورنگی چنے آ گیا قدمات چیپ دے ہوئے جدون یارو ہاں ہوئے جدون یارو اشارے حضور دے اسلام شکباز منگیتا توالی رسول 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 دا اسلام شکباز منگیتا توالی رسول دا اے تھے او تھے نتنوں سہارے اے 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 ہیں اے 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 دنیا میں جو بھی سہارا سانو مصطفاد زادا تو جتے سارے منا من مٹی تھے لچھاڑ کے آ جانگے نا سہارا ہوتے بھی مصطفیٰ دا تو جدوں پیاسنا زبان کانٹا بنی ہووے گی نہ محشر دے میدان اچھے ہوتے بھی سہارا مصطفیٰ دا اسلم شباز منگتا توالے رسول دا ایتھے آتھنے تینا سہارے حضور دے حضور دے کوئی نہیں جان سکے آبارے اللہ حضور دے حضور دے حضور دے حمد و صلات و بعد اللہ رب العزت دی لاریب اور بیائیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک آیا مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس نے زمن و زیل اندر اج میں قاسم مدینہ دیگل کرنی اگر تسی نراز نہ ہو ایتھ شاہ جید نال جگہ بنجے صوفی صدیق نقشبندی صاحب دی ایتھ اگر بٹھالو محسوس نہ فرمائے سنیوں میں تمیدی گفتگو بھی چھوڑ دیتی چونکہ ناتے میں تقریبا تواڑے اندرہ بھی منٹ لے گیا اچھا بیٹے اندرہ نے کام نہیں گل جان دیو پایا پھر بھی کام مندینہ اللہ تواڑی ہیں محبتان سلامت رکھے شاہ اللہ عباد رو اے جو دوں بھی بے خیہ کڑی والا میں ہی بے خیہ تو اسی نہیں بین دے میں جاننا اور میں نے وہ وقت بڑا یاد ہے کہ ایک گھنٹہ چالی منٹ تقریر ہوگی چالیس منٹ اوپر چلی گئی جدو قاتلان حسیندہ انجام بیان کیتا گیا ایک بندے نہیں آکھے چالی منٹ ننگے نہیں ہوتے اللہ تو انہو شاد و عباد رکھے شاہ اللہ سلامت رو وقت دے تامن جتنی گنجائش ہے اندر ہی رہی دیا انشاءاللہ میں بات کرنی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ فرمایا اور نہ تم کہنا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں اموات مردہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہنا مولا زندہ نے اللہ فرمایا ہاں زندہ نے محیر مولا جزاں ناکہ کٹے آگئے ہیں کانے کٹے گئے ہیں سر تڑتو جدائے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں گئی ہیں پیڑ چاہ کیتا گیا ہے کلیجہ باہر کٹیا گیا ہے تیر ہندہ نے چبا دیتا ہے تیر پھر ہار بنا کے گلے بے جلٹکا کے تیر مکہ والٹور پہ یہ تیر مولا اے فیر وی زندہ نے اللہ فرمایا زندہ نے میں خیر مولا کوئی سمجھ نہیں آرہی فرمایا پل احیاء ولیکن لا تشعرون سمجھ توانو آ بھی نہیں سکتی میں ہی توانو ایدہ شعور نہیں نہ آتا کیتا ایدہ شعور میں توانو اتا ہی نہیں کیتا توانو ایدہ سمجھ آئی نہیں سکتی اچھا غیبت بندہ کرے تے گناہ ہندہ ہے اسی چنگے لوگو غیبت نہیں کر دے میں ارز کر رہے ہیں کہ غیبت بندہ کرے تے گناہ ہندہ ہے چوگلی بندہ کرے تے گناہ ہندہ ہے کہ یہ بندہ غیبت دا سوچے جنہی دیر تک کرے نہ گناہ لکھیا نہیں جاندہ اللہ فرما دے زبانوں انہوں مردہ نہیں جی اکھنا جڑے جہاد کر دے میرے راگ شہید ہو گئے اہاں انہوں مردہ نہیں اکھنا میں کیا مولا اکھنا تے نہیں تجھے خیال ہی آجے فرمایا توڑے خیال تے بھی پبندی نہ لاما اہاں نہیں جڑے خیال خیال ہے چھے سبان اللہ کہہ رہے ہو اینا دیئے سبان اللہ وارج نہیں زبان نظرہ بولی آجے سبان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ والرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِّمَنِ یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعر اللہ نے لال فرمایا مردہ نہیں آکھنا مولا نہیں آخرے فرمایا زندہ لے مولا سیما لگے اموہ نہیں آخرے مردہ نے مولا جے خیال آجے اللہ فرمایا میں توڑے خیال سے بھی پبندی لگا دے میں توڑے گمال سے بھی پبندی لگا دے برمایا ولہ تحسے بل الذین قتلوں فی سبیل اللہ یہ اموات بل احیاء ان علد ربہم یرزقوں اللہ فرما دے میں ترے گمال سے بھی پبندی لگا دے سوچنا میں نہیں خیال بھی نہیں کرنا کہ جڑے میری رسے بچے قتل ہوگے نے یو مردہ لے مولا یو کینے فرمایا زندہ لے میں خیال مولا جڑا زندہ یو بھی او کھا دی لی لے جڑا زندہ یو بھی او پیمی لی لے جڑا زندہ یو بھی انہوں خوراک دیتن جال دے ربہ نے فرمایا لوگوں اے دینہ نو زندہ میں کہہ رہے آوان بلہ حیاء اے دینہ نو زندہ میں کہہ رہے آوان اللہ فرما دے میں تو انہوں دس دے لاؤں جڑا نو میں زندہ کہہ رہے آوان اے کائنا تو مالے ہو زندہ بھی میں کہتا ہوں یہ انہوں قبرہ بچ رزق بھی میں آپی عطا کر رہے آوان اللہ یا رسول شکریہ یا حق باہو سچ باہو زندہ دو میں یہاں تو بلاند کر کے زندہ باہو زندہ لوگ بیٹے نے نعرہ مار دیتا ہے محمد آمد سلطانی نے میرا دل کر دا ہے میں آیتاں ایک دو تین چار پانچ کو ہور نہ اتنا پڑھ لیں تمہید میں چھڑ دیتی ہے بڑی لمحی چھڑی تمہید میں لے کے وہ چھوڑ دیتی ہے میں ان آیتاں پانچ کو ہور پڑھ لیں نہیں اپنا پنجا اٹھا کے ذرا کہہ لے جو سبحان اللہ اللہ نے علاہ فرمایا جڑے میری بارگا دے اندر میری رسے دے اندر قتل کر دیتے گئے اوہ شہید نے تے شہید زندے جڑائی تے ہاتھ بل لے اوہ پوچھو شہید اوہ اکھے گا زندے جڑائی تے ہاتھ بل لے اوہ پوچھو شہید اوہ بولے گا زندے جڑا ہاتھ نہیں بلدائی اوہ پوچھو اکھے گا زندے اللہ دی قسمیں جلائے اپنے آپنوں مسلمان کہہ رہے اس شہیدنوں زندہ مل رہے آئے ارض کے تیر عبدالعالمین انہیں شہید دا درجہ کی اسی جدو نماز پڑھ لیا تیر دعا کر لیا اہدین سحیروت المستقیم نائی 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 نمازی بولنگا ذرا ٹٹکے سبحان اللہ اہدین سحیروت المستقیم نماز بیچے کھڑے اووی دیتیاں خیدے ایر عبدالعالمین انہیں شہید دیرستے تے چلا مولا جنہا تے تو اپنے نعام فرمائے انہیں شہید دیرستے تے چلا جنہا تے لانے نعام فرمائے انہیں شہید دیرستے تے من النبیل اللہ فرماندہ انعام کیتے میں نبیان دیگرات و صدیقیل اللہ فرماندہ میں انعام کیتے صدیقان دیگرات و شفادہ اللہ فرماندہ انعام کیتے میں شہیدان دیگرات اگر فرمائے والصالحیل اللہ فرماندہ انعام کیتے میں شہیدان دیگرات و شفادہ شلیل سلماندہ دعوہ کروے لے شہیدان دے ایکن کے زندے ان واقعہ سیاہ مبارکا جیل گرات فرمائے والصالحیل اللہ فرماندہ انعام کیتے میں شہیدان دے ایک تک offices موطن شگید غازی آمر شیما ملت ممتازو سے لقادری نبی تو جانوارے اے زلدانے پھر جد تو جانوارے اے اے امینا دالال اے زلدان اللہ یہاں غوثیہ نبی اللہ دی قسم نبی زندہ ہے اللہ دی قسم سادہ نبی جڑا نام بولے ہاں میں اسی بدبختی سمجھیں گا تو اسی سارے خوشبخت بیٹھے ہو ذرا بول کے سادہ نبی سادہ نبی سادہ نبی اے میری بری لیدہ بابا بولیا تو زلدان ہے والا اے چاہے کمینٹ اے جڑی میں قسم چکی ہے نا اللہ دی قسم ہے نبی زندہ ہے اللہ دی قسم ہے اللہ دی قسم ہے اے کیوں آکھے ہیں بری لیدہ بابے نے میں یہی آکھے ہیں تو زندہ ہے والا والا دا مطلب اللہ دی قسم ہے سونے ہیں تسی زندہ ہو اللہ دی قسم ہے سونے ہیں تسی زندہ ہو تے ہون اسی بری لیدہ بابے دی لکھی ہوئی نات پڑھ کے اسی بھی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں سونے ہیں تسی ہاں تو زندہ ہے والا تو زندہ ہاں تو زندہ اللہ تو اڈیان سونے قبول فرمائے اللہ دی قسم ہے ایسے جوانا دا دل کردہ میں متھا چمہ یاروالی تے زاری طورت کوئی ایسی گلی نے جیدے ویچھ رون آجائے پر خدا دی قسم ہے جیدے نبی دی یاد ویچھ رون نہ مرن تو باد ہوں نہ دے چیرے دس دن یہ نبی دی آشق آگئے ایسے تنا اپنا پنجا اٹھا کے کہہ لینا ہے تو زندہ 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 زندہ جدو سا کبر ویچھ جانے ادھرو یا مینہ دلال تو زندہ اوہ اے تن میرا چشمہ خووے کہ میں مرشد بیکھنا رجا لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک تجا اوہ اتنا ٹٹیا مینو سبر نہ آوے تے میں ہوری اگرے بیک جا مر شدہ دیدار اوہ مر شدہ دید اوہ مر شدہ دید با 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 میرا مریشد باہو میں نو لکھ کروڑا ہا جا ہوں حضرات محترم شہید زندہ شہید ہے جدو قطرہ زمین تے گردہ نہیں تے اللہ پچھلے گناہ سارے معاف کر چھڑ دے ہڈی چھوٹی گالے تو سینجدی صبحانہ لگ کہہ دیتی ہے تو لیکھ اور گال کرا شہید جڑا اللہ درستے بجے قربان ہو جے اللہ قبر و چودہ حسابوں کتاب ہی نہیں لئی دا سوالو جواب ہی نہیں ہندے اچھا اور سنو جدو شہید دا قطرہ زمین تے گردہ ایتھے انہوں خدا دا جلوہ نہ دا رہا ہندے قبر بے جا کے مصطفیٰ دا جلوہ نہ دا رہا ہندے اچھا اور سنو پیغمبر جڑا پیغمبر انہوں نید آجائے نید انہوں دا وضو توڑ نہیں سکتی کوئی شہید انہوں موت بھی آجے شہید دا غسل موت توڑ ہی نہیں سکتی اگر ایتھے گل رکھا تو بڑا ٹائم درکار ہے صاحبو گل میں ارض کی تیم ہے اوڈی کرنی جڑا قاسم مدینہ اللہ دا شیر ہے رسول اللہ دا شیر ہے شیر بن کے بولے جا سبحان اللہ میرے نبی دا چاچا بھی لگ دا ہے خالہ دا بیٹے ایتھوں کزن بھی لگ دیں بھائی بھی لگ دیں خالہ ذات اور ردائی پراہ بھی لگ دیں اتنا نصبتانے کدے نال نبی نال کدی ہے والا اتوا ڈی خیارہ اللہم بندے پہنچ گئے ماشاء اللہ حضرت سیدنا امیرے حمزہ رضی اللہ تعالی انہو آپ دیا تن نصبتان حضرت وحب دی ایک بیٹی سی جنہ دا نام سی آمینہ اوخ بیوی بنیا حضرت عبداللہ دیا اور حضرت وحیب یا وحیب دوں میں تنپڑے جاسا تھا خبیب دے وزن تے تے حبیب دے وزن تے اینا دی ایک بیٹی سنہ دا نام سی حالہ تے حضرت عبدالل مطلیب دے نکاہ بے چاہ گئی ہیں حضرت آمینہ بھی چون اللہ نے مصطفیٰ حطا فرمائے تے حضرت حالہ بھی چونسو بھی صاحب اللہ نے حضرت امیرے حمزہ حطا فرمائے میری سرکار بھی پروان چڑھ دے رہے تے حضرت امیرے حمزہ بھی پروان چڑھ دے رہے اٹھ سال دی تقریبا میری سرکار دی ہوئی عمر پاک اور حضرت عبدالل مطلیب ہوگے علیلت بیمار خیال آیا ہون میرے جان تو بعد انا نسامبے کا کون انا رکھا کون اتو آوازی واللہ ہویا عصی مکمین الناس مصطفیٰ دا رکھت میں آپ ہاں آئے بس حضرت عبدالل مطلیب نے انجھ کر کے لطیب مغل سزوار اپنے پتروں والے کیڑا جڑائینا نو سنبھال لے گا ایک کہندنے میں نو دے دیو اببالعبہ کھلنگا میں نو دے دیو ہنجی حضرت عباسہ کھلنگا میں نو دے دیو امیرے حمزہ کھلنگا میں نو دے دیو عمر دائیٹہ فرق بھی نہیں سی چار سال تا فرق ہے میں نو دے دیو حضرت عبدالل مطلیب ایک کہندنے توں تے شکار دا دیں گے ضرورہ کی ہوئے گا اگے شکار اپنے لئے کرنا ہوں شکار کر کے لیا ہوا کرانگا مصطفیٰ نو لیا کے کھواما کرانگا اتنا پسچ پیار ہے اتنا رشت ہے اللہ اکبر حضرت عبدالل مطلیب نے خموشی اختیار کی تھی میرے نبی اٹھے اٹھ کے نہ میری سرکار جنابی حضرت ابو طالب جی گودوے جا کے بے گئے حضرت عبدالل مطلیب جی کھمی چوانسو روا ہوگے دادا جی روئے کیا ہوں تسی اکھیا سنے آہ جڑے میرے دل دی تمنا سی تو پوری کر دیتی ہے میں چاندہ سا تیری کفالت ابو طالب کرے آئے 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 جنابی ابو طالب تیری کفالت کرد کر 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 حضرت عبدالل نے اکھیا جنہی دیر تک میں زندہ روانگا نا ہاں کفرنوی نیڑے نہیں آوندے آگا کفرنوی نیڑے نہیں آوندے آنگا بلاخر اوویلہ آیا کہ حضرت امیر حمزہ شکار کھے ڈرواز سے گئے صاحبِ مارج النبو والے خدن آپ نے حرن نوینج کر کے تیر ماریا اوہ بچ گیا اساہ سمیلہ صاحب پھر تیر ماریا پھر بچ گیا تیسری والی تیر ماریا تھے حرن بچیا تھے موں پچھے کر کے نا تی عربی بولی اسو اکھلنگا میرے حمزہ میں نو مارنا ہے جا جا کے نو مار جنہیں مصطفیٰ نو مارے ہے حضور کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے چونکچ آپ نے تبلیغ فرمائی ابو جال نے غصہ آیا اسا کہ آگے یہ اڈا سون ہے جیڑا ویخ دے یہ دے یہ ہو جاندہ ہے ہونے بولے گا بھی اڈی مٹھی بولی بول دے دلہ نمون دیئے پھئی انہیں غصہ آیا انہیں سارچ کمان ماریا میرے نبی نے کچھ نہیں آکھے اینجا سمان والویخ کہندنے مولا تیری مرضی ہے نا آئے آئے یارو جی دے سیرت ماں بھی نہ ہوئے باپ بھی نہ ہوئے یتیم ہی ہے چھے کوئی مارے میرے مصطفیٰ دے سرعات ہر بھی چھو خون پر نکل رہے آپ خانے کعبے وال چلے گئے میرے حمزہ کہندنے میں آیا تو میں نے راویچ لونڈی ملی کہندنے لگی میرے حمزہ تو شکاری کھڑ دا رویں گا تینوں نہیں بتا آج تیرے یتیم پتی جے محمد نوں ابو جال نے مارے ہے ابو جال نے مارے ہے ابو جال نے مارے ہے ابو لاب کی تیسی ہوتے سکا چاچا سی ہوتے اکھا لگی ہوتے اندازی پہ ہم مارو ہے مارو آج تھی آگے مارو حضرت امیرے حمزہ روگ کہندنے عباس کی تیزیوں بھی تیچچا لگ جائے ہوتے چھوڑان دے رہینے چھوڑان دے رہینے چھوڑان دے رہینے نہ مارو یتیمے اے دے سرٹے ماں میں کوئی نہیں اے دے سرٹے باپ میں کوئی نہیں نہ مارو اے ہوتے مار دے رہینے جنابے امیرے حمزہ کیندنے عباس چھوڑان دے رہینے 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 مارو میرے حمزہ کیندنے میں گھر گیا میری بیغم نے میرے اگے کھوڑنا رکھیا میں لکمہ توڑ کے مویچ داخل کرا لگا میرے کلویچ رول دیا والو پہ گئے میں کیا روڑ والی رونی کیا ہوئے بیوی کہہ لگی رونی یہ سواستے وا آج توڑے یتین پتے جے محمد نو یا بجال مارے اس سواستے مارے ادھے سنتے باب دس آیا کوئی نہیں اس سواستے مارے ادھے سنتے باب دس آیا کوئی نہیں اس سواستے مارے اے ادھے سنتے باب دب جو دکھوئی نہیں حضرت امیر حمزہ کے اندھے پہ اے اپنو جال بڑے مارے آئے ویتین میں اس سواستے مارے ادھے سنتے مارے ادھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ و تعالی آب کے اندھے میں لکمہ اٹھیں چھوڑیا میں جلدی دین آل ٹوریا داروں ندوار اندر جا کے میکیاں مصبانوں کے لئے مارے ادھے جال سنجھے ساڈا یار اہنے سینہ تال کے اکھیاں میں مارے حضرت امیر حمزہ نے اللہ لے آئے وہ دس ہی رویچ مارے آئے وہ داوی خول کڑے آئے آکھیں آئے ہوں کی سمجھنے اے مصطفیٰ کر لے لے اے ویخ میرے حمزہ محمد دے نالے اتوا بازائیں امیر حمزہ دے تو محمد نالے بھرے اللہ تیرے نالے حضرت امیر حمزہ مصطفیٰ نو تلاش کر دیا کر دیا نا بیت اللہ شریف دے سینچ گئے قبلہ شاہ جی میرے نبی نے بیت اللہ شریف دے نالے کنڈل آئیے کابیدہ کابینا میرا مصطفیٰ کنڈل آئیے حضور نے گوڑیاں کے سر رکھے اور امیر حمزہ نے اینج جا کے نا تے ہاتھ لگایا اینج جدو ہاتھ لائے نا میری سرکار یار پہلونی جے بندے روندے روندے یا ادھون جے جدو کوئی سجا نہ لائے جدو کوئی پیارا آجے پھر بندہ اوبالے لے لے کے روندے میرے نبی پہلے نہیں روئے جدو چاچے نے ہاتھ لائے نا میرے نبی نے کر کے اپنی نظر نبوت نلوے کھیا تے حضرت امیر حمزہ وے کھیا جدو نے سوڑیا رونا کیا ہوں میں فرمایا یتیمہ نا فرمایا میں یتیمہ مامرے اتما بے مکہ دے اتویر مرنے ویڑا 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 باپ مرنے 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 ویڑا اتویر مرنے 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 ویڑا مرنے 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 حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا شہدو اللہ الہ الا اللہ شہدو انکا محمد عبدہ ورسول کلمہ پڑھیا میری سرکار نے لایا سینے دے نال سینے نہ لایا پہلو میرے نبی رو رہے سنہوں نے میرے حمزہ امجد بھئی رون لگ پہ جڑے بہلے روئے نہ ان میری سرکار چونکہ رون دیا نو چپ کر آنائیں انج کر کے میری سرکار نے جد اللہ والے حد تھا چاچے دے اتھرو صاف کیتے چاچا جی کیوں رون دے ہو اکھیا بتیدیاں رون نائے سواستیاں میں نو مان نہیں میں تیرا ردائی پر آوا میں نو فخر نہیں میں تیرا خالہ زاد بھائیاں میں نو فخر نہیں کہ میں بھی حاشمیت تیرا چاچا لگنا توانو چاچا جی کہا دا فخر ہے فرمایا میں نواجب بیعت اللہ دے سائے تھلے فخر کرندا موقع ملیا میں محمد دا غلام ہو گیا آئے اللہ میں مصطفیٰ دا غلام ہو گئی نسبت تنہور بھی ہیں لیکن اس نسبت میں نو نازے کہ میری نسبت کا انہین دے والی دے نالے پیر میرا مصطفیٰ میں نبیان دے نبی دا مرید ہو گیا ہوا اجازت دیو تو چلیئے پیرے بہو دی بارگاہ دینا نہیں ہے اجڑے سلطانی برادران تو سیدھی ہاتھ بلند کر رہے ہو لیکن میرا پیرے بہو قادری ہے نا قادری تھے سارے بیٹھے ہیں ہر قادری ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے اسے نسبت سنگت دیگال نو بیان فرمایا ہے میرے مرچل فرما دے نال کو سنگے سنگے نا کریے ایسے کو لنو لا واجنا لائے خون تمہیں قدیر در دوز نبال دے پاوے توڑ مکے لے جائے اوہ کواد پترے کدیر ہل سین بلندے پاوے موٹیاں چوہ گے تو گائے اوہ سپاد پترے کدیم تری نبال دے پاوے چھولیاں دو دے پیلا آئے اوہ کھا رکھو کدیم ٹھے لیاں پھیل دین مرشد باغو پاوے سے منا گھڑ پائے گو اے حمیرِ حمزہ نے آکھ ہے سونیاں خوش ہو تسی میں کلمہ پڑھ لیا ہے پھر نبی نصفی صاحب خوش کر رہے واسطے بدردِ میدان ویچ گئے نے حمیرِ حمزہ اور کافرانِ آکھ ہے بڑا سانو مارے علی نے بڑا مارے علی نے پر جد امامیتِ کلغی لگی اس نے کلغی شتر مرگ دی وہ نے سانو بڑا ہی مارے ہے شعبہ کہند نے دسیئے جد امامیتِ شتر مرگ دی کلغی لگی اسے یو کاؤنے پوچھیا کاؤن آکھیا علی بھی شعر ہے جد امامیتِ شتر مرگ دی کلغی لگی اسے امیرِ حمزہ بھی شعر ہے کافران کھیا کوئی مارے ہے نا سانو اٹھن جو کہاں نے چھڑیا بڑا ہی مارے ہے نا نے حضور نو پوچھ سونیاں تسی خوش ہو نا جی آمیرِ حمزہ میں آتے رہتے بڑا خوش یہاں پھر بدر بھی جڑے کافر مارے گئے ہندہ دا باپ اقبہ مارے گیا وہ دا بدلہ لینہ واسطے ہندہ نے وحشی نو آکھیا تو میرے حمزہ نو شہید کر میں نمہ میرے کل زیوریوں بھی دے دیا گی میں تے نو مغیرہ بن شعبہ کل آزاد بھی کروا دیا گی ساری زندگی دا تیرا نانو نفقہ خرچہ وہ بھی میں دیڑی اپنے سر لما گی وہ ساکھیا ہے تیو شیر اووی اللہ دا تی اللہ دے رسول دا بس کوشش کر تین چیزیں مل جان گیا اس وحشی نے صرف فوکس کیتا ہے حضرت امیرِ حمزہ نو لمبی گلنے کر دے بدر دے میدان دے اندر حضرت امیرِ حمزہ تیس ظالم نے اور میرے مو میں ظالم نکل گیا ہے لیکن بعد اچھنا کلمہ میں پڑھ لیا اور حضور فرمان دے اندر وحشی کلمہ تو پڑھ لیا لیکن میرے سامنے نہ آیا کر اللہ میں نے معاف فرمائے میرے مو میں جڑا جملہ نکل گیا ہے لیکن خدا دی قسمیں میرے حضور فرمان دے کہ میرے حمزہ نو تو شہید کیتا ہے میرے چاچے اندر وحشی کلمہ پڑھ گئے غلام ہو گیا پر میرے سامنے نہ آیا کر میرے زخم تازہ ہو جان دے حضرتِ گرامی اس نے دوروں نیزہ ماریا ہے آپ دے ایتھے آکے لگ گیا ہے زیر ناف نیزہ وجہ تھی آپ چھوٹا جا کھڑا سو دے وچ گر گئے ہندہ کین لگی شہید کر دی تا ہی اکھیا ہاں تے اتنا شی جوان میرے حمزہ کے ہندہ نیڑے جائے تے ڈرے تے دوروں پتھر مار مار کے بکے پھر قریب گئی انہیں جا کے سینہ چاک کی تا کلے جا کڑیا دل کڑیا تے چبائے مو اچھ تے چبایا نہ جائے تے پھر اگل دے وے پھر او دائنج کر کے ہار بناک نہ تے گلے بچ لڑکا کر دکین لگی میں مکہ بچ جاوان گی جدوں بیکھیا نہ کہ میرے چاچے میرے حمزہ دا لا شاکی تھے حضور تلاش کر دیا کر دیا مولا علی دنال گئے بیکھیا تے نک بھی کٹے ہیں کانو بھی کٹے ہیں مو سلا کیتا گیا ہے آج تے لوگ جہاد بیان ہی نہیں کر دے جہا جہاد بیان کیتا ہوں تے خدا دی کا سمیں آج کوئی فلسطین تھی جو ظلم نہ کر دا فلسطین دیاں بیٹیاں آج آواز نہ مار دیاں کہ پاکستان دی فوج کی تھے پاکستان دی فوج خدا دی قسم قدم بڑھائے او ساڑے جوان تے جوان ساڑے بڑے بھی ایک باری تسی جنابے والا بادر کھول ہوتے ساہی ساڑے بڑے بھی جوان نہ لو اگے قدم ودا کے تے چلے جانگے کیا ہوں اے بڑیاں نہ بھی پتا ہے ساڑا تانویں مصطفہ واسطے ہوئے ساڑا ماں نہ بھی مصطفہ واسطے ہوئے چھوٹی گل کا راز راتیں میرے امزادی امچھی راز راتیں سویاں میرے نبی دیپ پپی آ رہی میرے نبی نے ویکیاں میرے پپی جانا رہی آنے حضرت زبیر نو کلی آیا زبیر اپنی ماں نو روکی پینا کول پراہواں دے لازی ویکھے نہیں ہو جا دے اپنی اپنی ماں نو روکی جدہ پیغام گیا ہے حضرت سویاں کے نیان پترا اگر جیڑا دنیا تو گیا ہے اولادہ شیریں موی شیر خدا دے پہن لگنیاں میں بابیں لالیں کرانگی میں تمہچ نہیں مہرانگی میں سینہ کو بھی نہیں کرانگی ان پہن بھیوں دے لاشیں کولا گئی اب اگر جنازے پڑھا نال دوسرے سے ابیfahren میرے جنازے پڑھ گیا ہم میرے ہمزائیوں نے تینا دا میرے نبی نے ستر واری جنازہ پڑی آئے ستر مرتبہ جنازہ پڑی آئے بلیو فلسطین دیاں بیٹیاں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں ہن سلاہ الدین ایوبی آوے اچھا میں ممبر تبہ کیا کہا سلاہ الدین ایوبی قبر بچو اٹھا تے ادھروں آواز نہیں آنی اوے میں نوازہ مارا نہ لیاں تو اٹھا میں تے قبر چاہ گیا ساڑھی روحی پاور تو آڑے نہ لیاں اٹھو تے سی اٹھو یا کہ ٹیپو سلطان اٹھا اور قبر بچو آواز آنی او تو سی اٹھو مسلمان جیسے واعیدی پر ہیں کسے حصے نو تکلیف ہوئے تے پورا جسم انہوں محسوس کر دے وہ درگاجر مولی طرح جو مسلمانہ نو کٹھیا جا رہے ہیں تے اسی چین دی نیند سو رہے ہیں سنو پروائی کوئی نہیں خبر بے کہ اسی آنے روزیاں گلہ ہو گئی آنے روزیاں گلہ نا 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 اللہ دی قسم مسجد حرام وی ساڑی مدینہ تیبا وی ساڑی مسجد اقصا وی ساڑی انشاءاللہ آئندہ جمعہ المبارک مسجد اقصا دے حوالینل میں انوان عرض کرانگا دعا فرماؤ رب ذلجلال مسلمانہ دے حالت رحم فرمائے اور قسم مدینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دا فیاد اللہ حمزہ دے شامل حال فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اکلان سمات فرمالو نال